موسیقی وہ تسلیہ دیتا رہتا ہے ہم کو وہ کیا کرتا رہتا ہے وہ تسلیہ دیتا رہتا ہے بھائی سب سیڈ ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہو جائے گی ہو جائے گی صبر کرو ٹھیک ہے نا کیا مطلب یعنی پریشانی دور ہو جائے گی یہ مطلب ہے آپ کو کچھ اور لے گی جا رہے ہیں ایسا میں بھی وہی مرام لے رہا اچھا خیر اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں ایک مثال اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گی بات اب یہ بار ہے نا مجھے جوش چڑتا ہے تو میں خون اٹھا اب بہت عرصے کے بعد میں نے فون سننا شروع کر دی ہیں لیکن پھر وہ بھی اس لیے کہ اتنی بھرمار ہو جاتی ہے نا کہ لوگوں کی ٹینشنیں سن سن گیا آدمی بھی تھک جاتا ہے پھر میں بند کر کے رکھ دیتا ابھی میں بالکل موبائل لیس ہو گیا میری زندگی سے موبائل نکل گیا تو میں نے کہا بالکل میں ویسا ہو گیا ہوں جب نیا نیا موبائل ایجاد ہوا تھا صحیح ہے نا اب میں نے دوبارہ تھوڑا سا پھر ہونا لگا بھرمد کر دوں گا تو میں نے فون سنا تو کسی نے مجھے کال کر کے بتایا خاتون نے کہا کہ میرے ایک بچے بیمار پیدا ہوا معذور دوسرا بھی اب مجھے دوبارہ ولادت ہونے والی ہے میں اتنی ٹینشن میں ہوں کہ تیسرا معذور بچہ پیدا ہوں اور ٹینشن سے میری حالت ایسی ہو گئی میں بولیا کھا رہی ہوں یوں کر رہی ہوں اور میں جناب وظیفے پڑھ رہی ہوں اور پھر مجھے کہنے لگی میں نے رات کو اتنا لمبا وظیفہ پڑھ کے جب میں سوئی تو مجھے خواب آئے میں نے بہت سن لی اب آپ خاموش ہو جائیں وہ کہنے لگی میں رات کو سوئی میں نے یہ والا وظیفہ آئے اب مجھے ایک عامل نے بتایا بزرگ نے بتایا یہ ہوا ہے تو میں نے یہ والا وظیفہ آئے تو جیسے ہی خواب پہ پہنچی میں نے کہا سٹاک میں نے کہا مجھے خواب نہ سنائے آپ خوابوں کی دنیا سے باہر نکلاؤ کہہ رہی مجھے کوئی وظیفہ بتا دے میں نے کہا میں آپ کو وظیفہ بالکل بھی نہیں بتاؤ کیونکہ آپ کو یہ والا وظیفہ پڑھنے سے یہ والا خواب آ رہا ہے تو دوسرے والے وظیفے سے دوسرا والا جو آدمی پڑھا پڑھا کے جب تھکا وڑت ہو عجیب ہے جی پھر خواب تو آتے ہیں میں نے کہا محترمہ آپ کا علاج صرف ایک چیز میں ہے آپ نے یہ کیوں فرض کر لیا کہ معذور بچہ مجھے کسی قیمت پر نہیں چاہیے یہ سوچ غلط ہے آپ خدا سے لڑ رہی ہو سمجھ میں آرہی ہے بات اس دنیا میں آپ کی مرضی بولو اس میں خدا کی چلے گی خدا کی مرضی پر راضی ہو جاؤ دعا مانگو کوئی وظیفے نہیں پڑھو دماغ خواب آ رہے ہیں جو چھوڑ دے ان کو حقائق کی دنیا میں آؤ دعا مانگو اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد دے گڑ گڑاؤ اللہ کے ساتھ اور اے اللہ مجھے صحت مند اولاد دے مجھے آزمائش میں نہ ڈال دعا گڑ گڑا کے مانگو لیکن دل میں یہ رکھو میرا کام تھا مانگنا ہوگا وہی جو اس کی بولو مرضی اور جو ہوگا میرے حق میں بہتر ہوگا میرا خدا میرے ساتھ غلط میں نے کہا یہ ذہنی طور پر تیار ہو جاؤ کہ تیسرا بھی معذور ہو سکتا ہے یہ کیا میری تو زندگی ایسی میں نے کہا بھائی یہ زندگی کے لیے ہم پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں اصل ہماری کیا ہے وَإِنَّتْدَارَ الْآخِرَةَ الْحَيَوَانَ قرآن کہہ رہا ہے اصل آخرت ہے یہ دنیا تو مسافر خانہ ہے وہ لانڈی جا رہے وہ لٹک کے سفر کر رہے اس جگہ نہیں مل رہی فون کر رہا ہے ڈبلی گارہ میں لٹک کے جا رہا ہے ڈبلی گارہ لانڈی جاتی ہے کہاں جا رہی ہے آج کل ٹاور تو جاتی ہے اس سے آگے نہیں جا رہی ہے کیا فائدہ ڈبلی گارہ کے ایسا نباز سے آپ ڈبلی گارہ میں بیٹھے جگہ نہیں ملی لٹک کے جا رہے ہیں آپ گانوں کی آواز آپ کو کھڑکی سے ہوتی بھی آ رہی ہے ڈبلی گارہ میں تو لوگ گانے سننے کے لیے بیٹھتے ہیں آپ کو مزہ ہی نہیں آ رہا اور پھر پاؤں میں کھڑے ہوئے ہیں آپ اب ادھر فون کر رہے ہیں مختی صاحب کوئی وظیفہ بتا دیں سیٹ مل جائے میں کیا بولوں گا اب بھائی ٹاور اتر جائے گی گاڑی سبر کر لے تھوڑا سا جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ٹاور پہ اتریں گے تیرا باپ بھی ٹاور پہ اترے گا تمیز سے اگر سمجھ میں نہیں آئے گی یہ بولوں گا نا اتر جائے گا ٹاور پہ سبر کر لے وہ کہہ رہا ہے نہیں وہ اس کھڑکی میں جو بیٹھا ہوا اتنے موزے سے وہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے ہے بھائی کھڑکی میں ہوا بھی آ رہی ہے اس کو کرایا میں نے بھی اتنا دیا خدا کیا نائنصافی کر رہا ہے اس کو کھڑکی ڈرہیور کے ساتھ بٹھا دیا اور مجھے لٹکا دیا خدا کہے گا بھائی وہ جو وہاں بیٹھا ہوا ہے نا تو تو پھر بھی دو منٹ میں آلام سے اتر کے چلے جائے گا وہ جو وہاں گھوسا ہوا ہے اس کو نکلتے نکلتے دو دفعہ جھے پٹے گی اس کی تو یہ ٹینشن برداشت کر لو دنیا کیا ہے مسافر خانہ ہیں تو میں نے کہا اس کے علاوہ کیونکہ یہ ٹینشن نہیں کوئی دوسری ٹینشن کھڑی ہو جائے گی پھر میں نے اس خاتون سے کہا میں نے کہا آپ کا معذور بچہ پیدا اور وہ معذوری بھی ناقابل برداشت نہیں تھی تو آپ یہ سوچ لو کہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس سے بھی زیادہ ٹینشنوں میں ہیں میں نے کہا آپ کا شوہر اچھا ہے آپ کو کھلا رہا ہے پلا رہا ہے سسرال سپورٹ کر رہا ہے بچوں میں ایک فال پیدا ہو رہا ہے اس سے بھی بڑی بڑی ٹینشن ہے ایسے ایسے میہ ملے ہوئے ہیں مارتے ہیں پیٹتے ہیں زندگی عذاب بنائی ہوئے ہیں ان عورتوں سے پوچھو گے تو وہ کہیں گی اللہ اس شوہر سے جان چھوڑا دے بے شک معذور بچہ پیدا ہو جائے اس ساس سے جان چھوڑا دے میں نے کہا ایسے بھی لوگ ہیں فٹ پاتوں پہ پڑے ہوئے ہیں ایسی عورتیں بھی ہیں کھانے کو روٹی نہیں ہیں وہ کہہ رہے معذور بچہ پیدا ہو جائے مگر عزت کی چھت مل جائے آپ کو عزت سے چھت ملی ہوئی ہے سسرال میں عزت ملی ہوئی ہے شوہر شریف ہے شوہر کھلا رہا ہے پلا رہا ہے ایک ٹینشن ہے اور یہ ٹینشن بھی اللہ کیا کہہ رہا ہے میں نے ان کو حدیث سنائی من سخیط فلاہ الرزا نبی نے فرمایا جب اللہ کسی مشکل میں ڈالے فلاہ السخت تو جو اللہ سے ناراض ہو گیا نا اللہ بھی اس سے ناراض اور جو اللہ سے راضی رہا اللہ بھی اس سے راضی رہے گا اللہ کی رضا ملے گی بھئی ایک صحابیہ نبی کی خدمت میں آئیں عرض کیا یا رسول اللہ مجھے دورہ پڑتا ہے کوئی مرگی کا یا کوئی آسیب کا دورہ تھا کیا تھا میں جسم کے کپڑے پھار دیتی ہوں بلکل ایسے ہو جاتی ہے اور میری طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے آپ اللہ سے دعا کریں میری یہ بیماری ٹھیک ہو جائے تو نبی نے کیا فرمایا فرمایا ٹھیک ہے میں اللہ سے دعا کروں گا تمہاری بیماری ٹھیک ہو جائے گی لیکن پھر جنت کی گارنٹی نہیں پھر جنت کی گارنٹی نہیں ہے عمل ہے اچھا عمل ہوا تو جنت نیزان کا ترازو بھاری ہوگی نہیں ہوا تو کہا لیکن اگر تم اس بیماری پہ سبر کرو اور اس اللہ کی تقدیر پہ راضی ہو جاؤ جنت کی گارنٹی کیونکہ اس سبر پہ جو تمہیں عجر ملے گا نا وہ اتنا بھاری ہوگا کہ اگر زندگی میں کچھ گناہ ہوئے بھی تو یہ نیکی ان گناہوں کو کیا کرے گی کھا جائے پھر جنت کی گارنٹی ہے ان صحابی ارز کیا یا رسول اللہ جنت کی گارنٹی چاہیے بے شک یہ بیماری ختم نہ ہو بات آ رہی ہے سمجھے اب اس خاتون کو ڈپریشن کیا ہو گئی یعنی جو جو صحابی ہیں تھیں ان کو ڈپریشن ختم بہت اسی بیماری کو گزارہ کرنا ہے اسی میں گزارہ کرنا ہے اسی میں گزارہ اور جب انسان صبر کی ٹھان لیتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے تسلیہ ملتی ہیں تھبکیاں ملتی رہتی ہیں اللہ بھی اس کا ہاتھ تھامتے ہیں جیسے قرآن میں آتا ہے حضرت موسیٰ کی ماں نے جب اپنے بچے کو بس ہی آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں اپنے بچے کو صندوق میں ڈالا نا اللہ کے حکم پہ تو قرآن کہہ رہا ہے موسیٰ کی ماں کا دل صبر سے کیا ہو گیا خالی لیکن اللہ کا حکم تھا اس کو صندوق میں ڈالو اب ماں کیسے ڈالے بھائی اپنے ہاتھ سے اور وہ بھی دریہ کے حوالے اور قرآن کہہ رہا ہے وہ صندوق گیا کہاں فیرون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اطلاع دے دی ان کی بیٹی نے وہ تو فیرون نے اٹھا لیا قرآن کہہ رہا ہے کیونکہ اب اللہ کے حکم پر سب کچھ ہو رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے ہم نے موسیٰ کے ماں کا دل کو تھام لیا رسیوں سے بان دیا جو لفظی ترجمہ ہوگا بان دیا کہ یہ بے سبری نہ ہو جائے قرآن کہتا ہے موسیٰ کی ماں ایسی بے سبری ہوئی کہ قریب تھا کہ جا کے فیرون کو بتا دیتی کہ میرا بچہ ہے مجھے دے واپس جذبات میں آ جاتی لیکن قرآن کہہ رہا ہے ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل کو تھام لیا کیوں اللہ کے حکم پر عمل کیا نا تو کچھ موسیٰ کی ماں نے کیا جو نہیں ہو پا رہا تھا وہ کس نے کر دیا اللہ نے تو آپ مشکلات میں جب سبر کی کوشش کرو گے جتنی کوشش آپ کر سکتے ہو کرو باقی کون حمد دے دے گا ہم سب کو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے اللہ مشکلات سے بچا ہم سبر کرنے والے لوگ نہیں ہیں ہم تو نالائق ہیں ہم اللہ سے خوشیہ مانگتے ہیں آفیت مانگتے ہیں لیکن اللہ نہ کرے کوئی مشکل آ گئی واویلا نہیں کرنا بھائی یہی اسی میں بہتری ہے اسی میں فائدہ ہوگا تو میں نے اس خاتون سے کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ اس ٹینشن میں سبر کرو تو کیا ہوگا اللہ راضی ہو جائے اس کا بہت عجر دے گا میں نے کہا آپ کل بوڑی ہو کے آپ نے مر جانا ہے اگر آپ کے تین بچے بلکل صحت مند پیدا ہوتے ہیں بھائی تو کیا مرنے کے بعد یہ قبر میں ساتھ جائیں گے قبر میں بچہ نہیں جائے گا معذور بچوں پہ جو آپ نے سبر کیا یہ سبر کہاں جائے گا قبر میں ساتھ جائے گا صحت مند بچے ہوں سبر کا موقع نہیں مل رہا تو بچے تھوڑی جائیں گے قبر میں ساتھ لیکن معذور بچے ہوں آپ نے سبر کیا تو اس وہ سبر قبر میں آپ کے ساتھ جائے گا تو پھر انہوں نے ایک اور سوال کیا جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں انہوں نے کہا لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تم کوئی منہوس وماز اللہ نہوس ہے تمہارے اندر کوئی گناہ ہوا ہے جس کی سزا تم میں مل رہی ہے معذور بچے پیدا ہو رہے ہیں یہ لوگ بڑے تانے دیتے ہیں بچے نہیں ہو رہے تو اس سے کوئی گناہ ہوا ہے کوئی بیمار ہو گیا فالج ہو گیا ہے دیکھا ہم تو کہتے تھے بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے تو میں نے ان سے کہا میں نے کہا یہ بات لوگوں کی غلط ہے اس کو نہ سنیں ہاں توبہ استغفار تو ہر ایک کو کرنا چاہیے اگر کوئی گناہ ہوا ہے تو اللہ سے توبہ کریں معاف ہو جائے گا وہ لیکن میں نے کہا قرآن میں کیا کہتا ہے نبی کے مقابلے میں جو بڑے بڑے کفار سردار تھے نا جو نبی کی ایک نہیں مانتے تھے ان کو قرآن نے کہا کہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ان کو مال اور کسرت سے صحتمن بیٹے دیئے تو کیا ہم ان سے خوش ہیں فرمایا ہے نا 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 ہم ان سے خوش نہیں ہیں ان کو پتا نہیں ہے ہم ان کو دنیا میں نوازنا چاہتے ہیں تاکہ آخرت میں ان کا ہمارے پاس کوئی حصہ نہ رہے اور نبی کو وہ تانہ دیتے تھے کہ تم آپ کا بیٹا نہیں ہے ہے بھئی نبی کو تانہ دیتے تھے آپ کا بیٹا نہیں ہے کوئی اور خود دس دس گیارہ گیارہ بیٹے لے کے گھومتے تھے میں نے کہا اگر یہ بیٹے کسرت سے ہونا اور صحتمن ہونا اس کی دلیل ہے کہ اللہ خوش ہے اس کا مطلب اللہ ابو جہل سے بہت زیادہ خوش تھا صحیح ہے نا اطبع ابن ولی سے اللہ بہت زیادہ خوش تھا یہ خوشی کی دلیل نہیں ہے اس کا مطلب اللہ ہمارے سابق صدر تو ولی اللہ تھے پھر تو ہمارے سابق صدر پانچ سال کامیاب حکومت کر کے گئے ہیں اور نہ کوئی اور تاریخ میں کوئی ہمارا سیاستدان جو اتنی محنت کے بعد اوپر تک پہنچا وہ بھی نہیں کر سکتا پانچ سال کامیاب ہوئے تو کیا اس کی علامت ہے کہ اللہ کے ولی ہیں وہ ہے نہیں ہے تو اللہ ہی بہتر جانے لیکن یہ اس کی علامت نہیں ہے بہرحال تو بھائی یہ آزمائشیں ہیں صبر کرنا ہے تو یہ تو اسلام ہی بتا رہا ہے اسلام کے علاوہ نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس تو اس کے علاج نہیں اگر کوئی اچھا ڈاکٹر ہوگا تو وہ بھی قرآن و سنت ہی کا حوالہ دے گا آپ کو دماغی بیماری ہے بھائی گولیوں سے تھوڑی بہت کور ہو جائے گی بشڑا بھائی محبوب کا غم گولیوں سے ہلکا ہو جائے گا ہلکا ایک آدمی کی شادی نہیں جہاں وہ چاہ رہا تھا وہ بھاگ گئی ڈاکٹر ٹینشن کی گولیاں دے کے سلا دے گا وہ جب اٹھے گا تھوڑے دن تک سٹرے گا اس کے بعد پھر یاد آئے گی گولی کو کیا پتا کہ اس کے ساتھ اصل مسئلہ ہے کیا گولی کو کیا پتا اس کے ساتھ اصل مسئلہ ہے کیا گولی کو تھوڑی بتا ہے وہ ٹینشن کی گولی کو تو سلا دے گی تھوڑے کیمیکل اوپر ریچے کر دے گی اس سے تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں گے آپ پھر جب خیال آئے گا یار وہ وہ پھر آئے گی تو پھر وہ ڈاکٹر پھر سلا دے گا پھو ٹیکہ لگا داکٹر بچارہ وہ اپنی لحاظ سے صحیح کر رہا ہے وہ کہہ رہا میرے پاس تو یہ اپنے میری جب بھاگی تھی تو میں نے بھی یہ کیا تھا یہ ہی کہہ یہ حل نہیں ہے دماغ میں ٹینشن سے جو بیماری پیدا ہوئی ہے تو اس کے علاج کیا ہے بھئی ٹینشن سے تو نکلو پہلے آپ کو اچار کھانے سے گلا خراب ہوا تو اب گلا ٹھیک جب تک نہیں ہوگا جب تک پہلے اچار کھانا چھوڑ ہوئی لیں وہ کھا رہے ہو آپ اور پھر گرارے بھی کر رہے ہو گلا تو عجیب کنفیوز ہو جائے گا یعنی ہو کہہ رہے ہیں میرے ساتھ تو اس ٹینشن سے تو یہی حل ہے اب یا تو ٹینشن کا حل یہ ہے کہ وہ بھاگی بھی واپس لے آؤ وہ ڈاکٹر کے بس میں ہوتا نہیں یا اس کے اببہ مان جائیں وہ کسی کے بس میں نہیں ہوتا تو پھر یہی ہے بھائی دنیا مسافر خانہ ہے گئی تو پیسے بھی بڑھے ہو یانے تک بڑھوں کو دیکھ لیا گرہ جن کے پرانے جو بوڑے ہو چکے ہیں نا وہ لیلہ مجنو کو سوچ لیا گرہ لیلہ کس قبر میں سو رہی ہے اور مجنو کس قبر میں سو رہا ہے اب کوئی آپس میں ریلیشن ہے کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو بم کا زمانہ اڑا دو سالے کو کوئی ایسا ریلیشن آپس میں کچھ بھی نہیں ہے سب فینش ڈپریشن کا علاج تو اسلام کے علاوہ کسی کے پاس یہ آخرت ہے بھائی اسی آخرت کے تصور نے حضرت جابر بن عبداللہ تھے یا معاذ بن جبل تھے موت کے وقت آنسوں نکال دی ہے ان کی آنکھوں سے لوگوں نے کہا مر رہے ہیں اس لیے دنیا سے جانے کا غم میں فرمایا نہیں 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 دنیا میں جو اللہ کے لیے ٹینشنیں اٹھاتا تھا ان ٹینشنوں کے ختم ہونے کا غم ہے دیکھو ٹینشن میں آدمی خودکشی کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے ٹینشنیں ختم صحابی موت کے وقت غم زدہ ہیں کہ ٹینشنیں ختم ہو رہی ہیں